ہی گائز اسلام علیکم دیس ایز میم محمد افاق خان پچھلے دو دنوں سے یہ خاتون سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ویرل ہو چکی ہیں اپنے فیس ایکسپریشنز کی وجہ سے اور ہماری نوجوان نسل اس کے میم بنا کر اسے اور بھی ویرل کر رہی ہے میں یہاں اس کے ویرل کرنے کے یا اس کے ویرل ہونے کے خلاف نہیں لیکن یہاں ایک موسٹ امپورٹنڈ اور بہت زیادہ ڈسٹرپنگ پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اصل میں یہ سین ایک گانے کا ہے جو کہ ملائلہ مووی ہے اور ملائلہ میں ایک لینگویج ہے جو کہ ایڈین سٹیٹ کرلہ میں بولی جاتی ہے اب کیونکہ ہم اس زبان کو سمجھنے سے قاصل ہیں تو صرف فیس ایکسپریشنز کے چکر میں ہم لوگ اس ویڈیو کو وائرل پر وائرل کیا جا رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس گانے کے لیرکس بھی گستاخانہ ہیں ہم مسلمانوں کے لیے میں اس گانے کے کچھ لیرکس آپ لوگوں کے لیرٹن میں پیش کر رہا ہوں تو اس کے اگر ہم ٹرانسلیشنز دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگ سکے گا تو اس کی اردو ٹرانسلیشنز کچھ یوں ہیں کہ ایک خاتون جو کہ موٹی کے پھول کی طرح ہے اور اس کا ردبہ نعوذ باللہ ختیجہ سے ملوایا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنے گستاخانہ ہے اور بدقسمتی سے اس گانے کو لکھنے والے اور کمپوز کرنے والے بھی مسلمان ہیں اب چاہے آپ میرے جتنے بھی خلاف ہو میری ویڈیو سے آپ کو جتنی بھی نفرت ہو لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کام کی بات ہے تو ضرور 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 اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ یہ ویڈیو آج یوٹیو پر 36 نمبر پر ٹرینڈنگ چل رہی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہم ہی لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ہی اس ویڈیو کو اتنا بائرل کیا اتنا شیئر کیا کہ آج وہ ٹرینڈنگ چل رہی ہے اور ہم ہی لوگ ہیں انشاءاللہ جو اس ویڈیو کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ بھی کروا سکتے ہیں یہاں قصور کسی کا نہیں کسی کی غلطی نہیں کیونکہ ہم لوگ سمجھنے سے قاسط ہے لیکن چونکہ اب ایک غلطی ہو چکی ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح ایک یونٹ بن کر ہم لوگوں نے اپنی نظروں کی خوشی کے لیے اس ویڈیو کو وائرل کیا تو آج ہم لوگ اپنی ایمان کی خوشی کے لیے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اور مسلمان ہونے کی حصیت سے ویڈیو کو ریپورٹ بھی کریں تو پھر جو غلطی ہم لوگوں نے کی ہے اس کو صداد بھی سکتے ہیں